اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى اصحاب سیدنا محمد ربی زدن علما ربی زدن علما ربی زدن علما تو غزو احد کے بعد اور حمراء الاسد غزو ای حمراء الاسد کے بعد اب ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا ذکر کریں گے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بیبی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح سے جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو سرکار دعالم حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیبی اسمہ بنت عمیس اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ بیبی فاطمہ کے پاس جائیں اور وہاں جا کر بیبی فاطمہ پر آیت الکرسی پڑھیں اور معوضتین پڑھیں معوضتین کہتے ہیں سورہ فلق اور سورة الناس ان دونوں کو ملا کر جو کمبائن نیم ہے وہ ہے معوضتین تو یہ پڑھ کر دم کریں اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کا جسم پاک کریں اچھا اسی طرح دائی کا بھی انتظام کیا گیا جو بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ جو ڈیلیوری کرتی تھی بچے کی تو دائی کا بھی انتظام کیا گیا اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ آج جتنے کے جتنی چیزیں مسلمان کرتے ہیں ایک بچے کی پیدائش پر جو دین اسلام کا حصہ ہے وہ سارے کے سارے شکر گزار ہونے چاہیے حضرت حسن کی پیدائش کے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ چیزیں صرف حضرت حسن کی پیدائش پر کی اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی اب میں ان کے آپ کو مثال کے طور پر نام بتاتا ہوں مثال کے طور پر ساتھوے دن دو بکروں کا زباہ کرنا یا دموں کا زباہ کرنا اگر لڑکا ہو ایک کا کرنا اگر لڑکی ہو جو عقیقہ جس کو آپ کہتے ہیں ساتھوے روز نام رکھنا بچے کے بال کٹوانا اچھا بال کٹوا کر اس کا وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا اچھا بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دینا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ ساری حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے پیدائش سے سٹارٹ ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم made a special arrangement کہ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو آپ نے بی بی اسمہ بنت عمیس کو اور ام ایمن ام ایمن اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی کہ باپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا یہ وہ ترقیہ میں چھوڑی ہوئی لونڈی تھی حضرت عبداللہ کی جو حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اگرامی ہے تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کی پیدائش کے بعد آپ کے بال منوائے حضرت حسن کے بال منوائے تو اس کے بعد بی بی فاطمہ کو کہا کہ بھئی علی کو یہ بال دو اور اس کو کہو کہ جائے اور اس کا وزن کرے اور اس کے برابر چاندی صدقہ یا خیرات کرے تو یہ حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اچھا اس کے علاوہ جو دائی تھی نا جس نے بی بی فاطمہ کی اس ڈیلیوری میں ہیلپ کی تھی اس کو بی بی فاطمہ نے عقیقے کے بعد دمبے کی ایک ران اور ایک دینار عطا فرمایا اچھا سر مرنانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورِ نظر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے خوشبو ملی اور ساتھوے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت حسن کا ختمہ کیا گیا اور ساتھوے روز حضرت حسن کا نام بھی تجویز کیا گیا اچھا جب حضرت حسن پیدا ہوئے نا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بی بی اسمہ بنت عمیس سے بی بی اسمہ سے کہا کہ یا اسمہ هللم ابنی میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے نغاسے کو میرے پاس لاؤ میرا بیٹا تم مجھے دکھاؤ اور بی بی اسمہ کہتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں جب حضرت حسن کو لے کے گئی تو ایک سفید چادر میں لپیٹ کے لے گئی ایک سفید چادر میں لپیل کر بارگاہے اقدس میں پیش کیا حضور نے حضرت حسن کو میرے ہاتھ سے لیا اور ان کے دائیں کان میں ازان دی اور پھر بائیں کان میں تکبیر فرمائی سبحان اللہ اچھا جب نام رکھنے کے وقت آیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹے حسن کا نام ایکچولی رکھا تھا حرب یعنی جم کیونکہ حضرت علیہ آنکھوں پتہ ہے بڑے بہدر آدمی تھے اور عرب میں یعنی مکہ معظمہ میں جو ابو سفیان کے جو والد تھے نا حرب وہ ایک بہت بڑے جرنیل تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچمن میں جو جنگ ہوئی تھی نا ان کی مکہ والوں کی حرب فجار جس کے بارے میں ہم شروع کے حلوق میں پڑھ چکے ہیں تو اس جنگ کا جو کمینڈرن ان جنرل تھا وہ حرب ہی تھا تو خیر بہرحال حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھے جنگ یوں کیوں پڑا بہدر قسم کا آدمی تھے حضرت علی تو بیٹے کا نام بھی ویسے رکھا تو وہ حضرت تشریف لائے اور کہا کہ علی اس کا نام کیا رکھا ہے حضرت علی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یعنی نہیں علی اس کا نام حسن ہے سبحان اللہ آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ جو نام ہے نا حسن یہ کل تاریخ عرب اٹھا کے دیکھ میں آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے چھے سو سال کی تاریخ عرب رقم ہے لیکن اس میں آپ کو پوری تاریخ عرب میں کوئی حسن نام نہیں ملے گا یہ اللہ کی جنت کے خزانوں میں سے نام ہے یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھا تھا اپنی مخلوق سے کہ جب میرے محمد مصطفیٰ کے نوا سے پیدا ہوں گے تو میں یہ نام ان کو دوں گا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا یہ اللہ کی طرف سے تھا سبحان اللہ